یومِ ازادی کے موقع پر نوروے میں عظیم الشان ریلی نکالے گئے نورویجن میوزیکل بینڈ نے پاکستان اور نوروے کا قومی طرانہ خوبصورت دھن میں بجھا کر حاضرین کے دل جیت لیے ریلی کا اختتام پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کیا گیا جہاں پر نوروے پارلیمنٹ کی دیپٹی سپیکر نے ریلی کا استقبال کیا تفصیلات بتا رہے ہیں اکیل قادر چودہ اغسط کمیٹی نوروے گزشتہ اٹھارہ سالوں سے یومِ ازادی پاکستان کے موقع پر ریلی کا احتمام کرتی ہے جس میں فیملیز اپنے بچوں کے عمرہ شریک ہوتی ہیں اس سال بھی فیملیز نے اپنے بچوں کے عمرہ ریلی میں شرکت کی جبکہ ایک نورویجن میوزیکل بینڈ نے پاکستان اور نوروے کا قومی طرانہ خوبصورت دن میں بجا کر حاضرین کے دل جیت لیے ریلی کا اختتام پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کیا گیا جہاں پر ناروے پارلیمنٹ کی ڈپٹی سپیکر انجیڈ سکو اور حیرے پارٹی کے ایرک لائی سولبرگ نے ریلی کا استقبال کیا چودہ اگست کامیٹی ناروے کے چیرمنٹ آمر جوید شیخ نے خطاب کرتے ہوئے یومِ ازادی پاکستان کی مبارک بات پیش کی اور قائدِ آزم کے خطاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ قائد نے فرمایا تھا کہ پاکستان میں تمام مذاہب کو اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی ہوگی دیپٹی سپیکر انجیڈ سکو اور ایرک لائی سولبرگ نے خطاب کرتے ہوئے پاکستانیوں کو یومِ ازادی پاکستان کی مبارک بات پیش کی اور ناروے کی ترقی میں پاکستانیوں کے کردار کو زبردار خراج تحسین پیش کیا معروف سیاسدان تلک بٹ اور محمد انور صوفی نے بھی ریلی کے شرکا سے خطاب کیا اس موقع پر شرکا نے دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا پریش کی خطاب کی ہمارے که در دیو سٹ سوی نیوز سپیکھی بدای پاکستان و تُیجریک بحیی که نیوز کونگی کنیوز 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 سکر پیش کی چیز بگی پاکستانی چیزی بگی کنیوز کنیوز با کنیوز بگی جو اللہ علیہ مجھے کیا ہمی zombی my now national day but we are lucky enough to have it on the pakistani national day uh... so my message is a congratulations and thank you so much for everything you contribute with in this wonderful city of oslo وردول کی ڈوی دنیا میں بسنے والے پاکستانیوں کو اور بالکحسوس ڈاوروے میں بسنے والے اپنے پاکستانیوں کو پاکستان کا چھوہتھarnوہ یوم آزا دی موبارک دعا ہے کہ اللہ پاکی مере وطن عزیز ملک پاکستان کو ہر طرح کی آفت اور بلا سے محفوظ رکھے اور اس کو دن دگنی راچ دگنی ترقی اور برکت اتا فرمائے اور پوری دنیا کے اندر اس کو عزت کا تاج نصیف فرمائے آج چودہ اگست کے موقع پہ میں دنیا بھر میں سب پاکستانیوں کو جشن آزادی مبارک کہنا چاہتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ جس مقصد کے لیے ہمارا ملک پاکستان بنایا گیا تھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم اس کو وہ مقصد پورا کر سکیں آمین آپ سب کو جوہدہ گست مبارک ہو پاکستان زندہ پاکستان زندہ پاکستان